اولا نے ہائے افسوس آنے میں بہت دیر لگی اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت علامہ عزر عباس حیدرین مسحب جنابی آمیر قاسم علیہ السلام بیان کریں گے اور اختتام پر زیارت مہدی جنابی آمیر قاسم علیہ السلام برامند ہوگی واضح بلند سلوات دعائی زہر عباس حیدرین اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَهَ لِلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَتْهِرًا حضراتِ گرامی سادات و مومنین سلام علیکم توفیاء لی مدد آیتِ تطہیر جنہا ہستیاں دی شانویچ نازل ہوئی وہ چادرِ تطہیر تے تھلے آمن والی پانچ ہستیاں جڑیاں بے مثل ہیں جڑا نبی آیا چادرِ تطہیر تھلے نبیان دا سردار ہے جڑا ولی آیا ولیان دا سردار ہے جڑی مخدراتِ عصمت آئی چادرِ تطہیر تھلے کائنادیاں اور تاندی سردار ہیں یہ پانچ تن پاک تو ذکر کریں میں کران تیری میری کی حضیت ہے میں قرآن تے ہاتھرا کے کہیں نہ پانچ تن پاک دے بغیر نبیان دا گزارا کوئی نہیں کہوں اے پانچ ہستیاں جنہ دا نور حضرت آدم علیہ السلام دی خلقتوں میں پہلے ترمزی شریف سیاسی تا دی کتاب ترمزی جلد نمبر دی پانچہ سوا پانچہ سوا پچھاسی ورکدہ سجا پاس ہے تبہ بروت لبنان سیابا کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائی نے پوچھیا مطاوہ جبت لقن بوا یا رسول اللہ دسو تسیت اسی کی دو نبی بنے سونے مکیت مٹھ مدنی رشاد فرمایا و آدم بین روح والجسد میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا یہ دا مطلب حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے کالی کملی والی سرکار تا بجود ہے میرے حضرت کتاب جلد نمبر دی دوئے شیعہ سنی پائیو سونے مکیت مٹھ مدنی رشاد فرمایا انا و علیم من نور واحدین میرات میرے ویر علیدہ نور ہے کے جدو اللہ پاک نے حضرت آدم نو خلق فرمایا آدم دی پیشانی چے نور رکھیا اے نور پاک سلبات پاک رحمہ ویچ منتقل ہندہ آیا نبی پاک صاحب اللہ کے رشاد فرمایا حضرت عبد المطلب علیہ السلام میرے دادے تک میرات میرے ویر علیدہ نور ہے کئی قصہ ماں ظالے کنورا جز این جزو نہ نہ وا جزو نہ لی بن ابھی طالب نبی پاک فرمایا حضرت عبد المطلب تو بعد اللہ نے اس نور دے دو ہی سے کار دی تیک نور دا حصہ حضرت عبداللہ علیہ السلام دی پیشانی چے چلا گیا جڑا میں محمد رسول اللہ بن کے ظاہر ہویا دوسرا نور دا حصہ ابو طالب دی پیشانی وجہ چلا گیا جڑا علیہ ویلہ علیہ ویلہ بن کے دنیا دے جلوہ گر ہویا گال واضح ہو گئی مظفر پرانے ہو کہ حضرت عادم تو پہلے مصطفیٰ تے مرتضیٰ دا نور ہے سن آیا حضرت عادم تو پہلے اے دو ہی ہستیاں دا نور سی یا کوئی ہور بھی ہستیاں ہے سن مومن تیا کہے گا کوئی ہور بھی ہستیاں ہے سن پر انو ثابت کرنا بار میں آقادی طرفوں ڈیوٹیز آٹی ہیں فرائد السمتین کتاب دا نام فرائد السمتین برادران اسلام دے ستویں سدید محدث ہیں اونا دلام علامہ ابراہیم حموینی وہ لکھتے ہیں جدو حضرت عادم علیہ السلام جنتی سہر پہ کر دے سن کہ حضرت عادم علیہ السلام نے جنت دے ہوئی تسبیدی آواز سونی کہنا تے تسبیدی آواز سونی حضرت عادم علیہ السلام نے خالق دی بارگاویچ حضرت عادم علیہ السلام نے عرد کی تا اخلقتا احدا من تین ان قبلی اخلقتا احدا من تین ان قبلی یالا میرے تو پہلے بھی کسے نو مٹی نڑ بڑھائی فقال اللہ غلالہ فرمایا آدم تیرے تو پہلے میں مٹی نڑ کسے نو نہیں بڑھائی حضرت عادم نے خالق دی بارگاویچ عرد کی تھی یالا میرے تو پہلے کسے نو خلق نہیں کی تا فَمَنَحَا اُلَا اِرِ خَمْسَتُ اللَّهِ دِنَا آرَاہُمْ یا اللہ جا میرے تو پہلے کسنو خلق نہیں کیتا اے پانج کانے حَمَنَحَا اَلَا ہَوَمْ حَمَنَحَا اَلَا اِرَا اَلَا اللہ آرَا اَلَا اللہ یا اللہ جا میرے تو پہلے کسن کو خلق نہیں کیتا اے پانج کانے شیعہ سنی پائیو خالق اکبر فرمایا انا المحمود وحازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمایا میں محمودہ پنجہ ترمیان کے جڑی حسنی محمد مصطفیٰ ہے انا العالی وحازہ علی عبرو بی طالب میں عالی و مصطفیٰ دے سجد جڑی حسنی ابو طالب دا پتر علیہ انا فاطر سماوات بلا عرض میں زمین و آسمانو پیدا کرنو والا وحازہی فاطمہ تو ظاہرہ انا المحسن وحازہ حسن وانا قدیم الحسان وحازہ حسین اللہ فرمایا میں موزانہ حسن میں قدیم الحسانہ پنجوی حسین ہے آواز قدرتائی لولاہم خلاقت کا لولاہم خلاقت کا فرائد سمتہین بے چلافزن اللہ فرمایا آدم اگر انا پنجانو خلق کرنا میرا مقصد نہ ہندہ کائنا دی کوئی شاہ پیدا نہ کردہ حتیٰ کہ بابا جی تو زیوی نہ ہندے جو شیعہ سنی پائیو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے پانچ دن پاک دے نامہ دی تعلیم دیتی کہ جبریل نے کہا فابہا اولائے توسل آدم انا پنجانو نا یاد کرنا اوکھے ٹیم کا ماؤں دیں انا پنجانو نا یاد کرنا ہون تک جڑے حوالے سنائے نے ممبر تجدہ کھڑا برادران اسلامیہ کتابہ نے فرمانِ معصوم بھی سون لو اصولِ کافی سوا تین سونا سی چھٹے لال ولاد حضرت امام جعفرِ صادق علیہ السلام میرے صادق امام رشاد فرمایا سالہ کا نام من نورِ عزمتِ ہی اللہ نے ہم اہلِ بیعت کو اپنے نورِ عزمت سے پیدا کیا یعنی اللہ نے اپنے نور تو جدا کر کے ساڑھے نور بڑھائے سوال کرنا اللہ نے سوال کی تا اللہ نے اپنے نور تو جدا کر کے توڑھے نور بڑھائے اللہ کاٹنا گیا مظفر پوروالے اگلاجو پرے ہوئے پانی دا وچوبندہ دا پیلے دا پیچھے دیتا رہا ہے پوچھے نہیں رکھے دی اللہ نے اپنے نور تو جدا کر کے توڑھے نور بڑھائے لیتے اللہ کاٹنا گیا سیال کو ٹھاڑے شیعہ سنی بھائی توحید سمجھوے چینے سیونی جے فرمانِ معصوم اپنے نور تو ساڑھے نور میں جدا کیتے نے جمیں سورج دھو دیا شوامہ جدا ہوں دیا نے آن سورج چڑھے آوے نا تے شوامہ نو سورج نہیں کہہ سکتے تے سورج تو جدا بھی نہیں کہہ سکتے معصوم فرمایا سی خدا بھی نہیں خدا تو جدا بھی نہیں سیدو مومنو اگر پانچ بارہ چودان نور خدا دا حصہ نہ ہوں دے اللہ نے اپنے نور تو جدا کر کے انا دے نور نہ بڑھائے ہوں دے تے پھر منصور دوان کی دے دربار ویچ چھے میں امام نے کیمیاک شدیا تصویر تے چھپے شیر نو کون آسادان زندہ شیر ہو جا اے جیہا سنے پائیو منصور دوان کی چھے میں امام پاک دے دور ویچ چھاک کم سی تے بڑا لال چی سی دانے دانے تے مردہ سی تا انہوں کہیں جنہیں دوان کی بھئی ایمان تب جو ہے نو انہیں چھے میں امام لو بلایا امام دا مزاک کنان واس تی اپنے دربار ویچ امام دی توہین کرن واس تی انہیں جادوگر بھی ست دے جدو چھٹا لال ویلائیت تا حضرت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھے میں امام پاک منصور دوان کی دے دربار ویچ داخل ہوئے تے جادوگرم منتر پڑھنے شروع کرتی تے منتر جلال ویچایا حیدر کرار دا پتر سامنے تصویر تے شیر چھپیا سی امام صادق فر بایا کون آسادان زندہ شیر ہو جا تصویر ویچو زندہ شیر باہر آ گیا جادوگر کھا گیا منصور دوان کی ہوری بھی ہاؤش تھوڑی دیر تو بعد ہاکم میں وقت نہ ہو جائے لا الہی اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا امام ہی تو اس اچھا میرے جادوگر تے واپس کرتے جادوگر میرے واپس کرتے جادوگر میرے واپس کرتے جادوگر تے واپس کرتے چھے میں امام فرمائے بھی تو موسیٰ علیہ السلام در بارے پھر آنے چھ گئے سانے تو موسیٰ علیہ السلام دے بھی جادوگر آنے سپنیاں چھڑیاں سانے دین دے مقابلے چھ سپینے ہی سپنیاں میاں دیا رہیاں نے موسیٰ علیہ السلام دے بھی جادوگر آنے سپنیاں موسیٰ علیہ السلام دے بھی جادوگر آنے موسیٰ علیہ السلام دے بھی جادوگر آنے سپنیاں جاتھ ہے میں پورے اشرے تیجھے دیگال کرنگا کبردیاں کندہ تک میں عوضہ زامن ہوں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا مبارک رکھے آسدہ حالی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا مبارک رکھے آسدہ حالی علیہ السلام نے ساپس اپنیاں واپس کارشاں لیاں تے جادوکر بیمی واپس کارشاں لیاں مظفر پورا لیو جی تو توڑا میرا چھوہاں امام یہ موزہ دکھا کے دربارے منصور دیوان کی جو باہر نکلے ایک بندہ پیچھے داوڑ کے گیا اب آدھا دامن پھڑ کے کہیں دا مولا صادق سمجھ نہیں آتی اللہ بھی کون کہتا ہے آپ بھی کون کہتے ہیں مسلمانہ سورہ یاسین دی تلاوت کارجا مسلمانہ سورہ یاسین دی تلاوت کارجا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کون ہو جا پس وہ شے ہو جاتی ہے پوچھنا لنیا کیا مولا صادق تسامی تصویر تے چھپے شیر نوا کیا کون آسادان شیر ہو جا اللہ بھی کون کہتا ہے آپ بھی کون کہتے ہیں آپ میں اور اللہ میں فرق کیا ہے کتاب دا نام پرواز در ملکوت جلد نمبر دی اول سفادہ چوی اول کے دا سجا پاس آئے آیت اللہ خمینی دی کتاب ادو اچھے میں امام نے فرمایا لنا ما اللہ حلاتون ہوا فیہ ناہنو ونہنو فیہ ہوا اللہ ناہو ہوا ہوا ونہنو نہنو امام سادق فرمایا ہمارے اللہ سے کچھ ایسے معاملات ہیں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے اللہ انہو ہوا ہوا ونہنو نہنو اس کے بوجود وہ وہ ہے ہم ہم ہے اس کے باوجود وہ وہ ہے ہم 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 وہ وہ ہے ہم بھر جو بھر جو شیعہ سنی کتب چوئے گالوازے ہو گئی شیعہ سنی کتب چوئے گالوازے ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے پاکاندہ نور ہے سی یہ بھی سوئے سلوات پڑھو آلے محمد دی ذات شیعہ سنی کتب چوئے گالوازے ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے پنجاندہ نور ہے سی کوئی حکم ہے جی آج ہو میرا ہیلی میرا ہیلی میرا ہیلی آہ آہ cœ دن رہ 솔직히 آہ رہنا ہیلی آہ کیا آہ کا محمد فاروق اے چاند دن کے میں پنجان دے دروازے تھی آ جاؤں سارے تشریف ہے سارے تشریف ہے موسیقی اب آثارت شریف رکھو توجہ رکھو محمد فاروق یاد دینے میرا نام ہی بدل چھٹو اینا دی خواہش ہے اینا دنا محمد حسین حیدری یاد دینے یاد دینے توجہ ہے اے سانیاں دا لجبالیوں دیئے میرے ابا جی بھی تھی اٹھائی سانی مام رہے سا ابا جو ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت برائے خوشنودی امام زمانہ بلانترین سالہ ورہا مزفر قرآنہ ہونڈی گفتگو بچ میں شیعہ سننی کتابہ چوئے گل واضح کر دیتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے پاکاندہ نور ہے مالک ڈاکٹر موسن عباست آئے احتمام قبول فرمائے عشر دیبانین مالک انا دکھاروی چرحمت اور برکتہ نزول ہوئے دشمنانے پانچ تن پاک دا ستیا ناس ہوئے ان میں توانو دا ذن لگاں کیڑا کیڑا مقام جی تھی توانو میرے باب ای آدم نے پنجان کلو مدد منگی اگر پنجان دا وزیلہ قرار نہ دین دا پنجان دا نام نہ جاپ دا تے پیودی مشکل حال نہیں زیانی پتر کس باغ دیب ہو رہی ہے قرآن پاک پہلا پا رہا ہے سورہ بکرہ شریف میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَعِنُن فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ اللہ فرمایا میں آدم نو زمین تے اپنا نائب جان شین تے خلیفہ بنا مڑوالا شیعہ سنی پائیو سارے فرشتے اکٹھیو اے خالق دی بارگاچ او نا کیا تاج آلو فیہ مئیو سے دو فیہ ویسے قد مہ آوان احنون سبے او بے حمد قوانو کا دے سو لاک سارے فرشتے اکٹھیو اے خالق دی بارگاچ او نا کیا یا لیکنو خلیفہ بنان لگیا آدم نو انسان نو جڑا زمین تے خون ریزیاں کرے گا فساد مچائے گا اینی کو گال فرشتے بھی جان دے سن فسادی خلیفہ نہیں بان سا گودا ونحنون سبے بے حمد قوانو کا دے سو لاک یا اللہ سی تری تصویح بیان کرنے تقدیز بیان کرنے شیعہ سنی پائیو فرشتے آن دا مقصد ہی اللہ ساڑے بھی چوکی سنو خلیفہ بنا دے ازی جو کھان دے نہیں پین دے نہیں سان دے نہیں وہ بازیاں نہیں لین دے اللہ ساڑے چوکی سنو خلیفہ بنا دے عزی جو نوریاں تے معصوم قرآن گواہ آیا وادے قدرتوں دے خاموش انی آلم مالت آلم اللہ فرمایا فرشتے ہو چپ کر جو جو میں جاننا تسی نہیں جان دے کسے دی دیلہ داری میرا مقصد نہیں یوں بندہ خوش نصیبے جڑا پنجا دے دروازے تی آئے لیکن مار فتح نہ لائے دلیل نہ لائے سمجھ کے آئے قرآن میرے دونا ہتا تھے کڑے تھے لانت تھے مسلمان آجد و خلافتہ معاملہ آیا اللہ نے اپنے معصوم تے نوری فرشتیاں انہوں چھڑک دیتا جو میں جاننا تسی نہیں جانتے جی دو خلافت آری بات اللہ دے معصوم تے نوری فرشتیاں دی سمجھے چنہی آئے زمانہ جہلی یہ دے پہیں کھڑا دی سمجھے دکھنا فتح مسئلہ کی تو آگئے خالق فرمایا فرشتی ہو جی تسی اپنی گالوے سچی ہو کیسی خلافتی حق دارا تے ام بے اونی بے اسمائے ہا اولائے ان کون تم سوادقین اگر تجھے اپنی گالت سچے ہو خلافتی اسی حق دارا دس ہوتے سہی یہ پانچے کون ہیں نا ام بے اونی بے اسمائے ہا اولائے بتاؤ ان سب کے نام کیا ہیں فرشتیاں کیا سبحانک لا علم لنا شیعہ سنی پھائی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام فرمایا ام بے اہم بے اسمائے ہم اونا دنہا دا سا شیعہیں سنی باوزوں کھڑا میں برت ہمیشہ حق میرے موں جو پاکت جاری کار دن غازی دی علم گواین قرآن برے ہاتھ ویچے یہ پہلا مقام شیعہ سنی پھائی جتے تیرے میرے پیو حضرت آدم علیہ السلام نے پانچ تن پاک دے نامہ دی تلاوت کیتی فرشتیاں تو برتری حاصر کیتی ایک جگہ بندہ کہیں دے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے پانچ تن پاک دے نامہ دی تلیم نہیں سی دی تھی شیعہ سنی پہی پہی نیو کو خارجی سی جنہوں پنجادہ ناچنگہ نہیں لگتا جنہوں پنجادہ دی دشمنی چودار کھا دار انہیں آکے اللہ نے حضرت آدم نو پنجادے نامہ دی تلیم تے نہیں سی دی تھی تو میں کہا ہور گڑی تلیم دی تھی سی آگے اللہ نے حضرت آدم نو آکے آئے ایک قدوے یا ٹینڈا یا موڑیا گاجر یا بتاؤں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نوزمین تے خلیفہ بنا کے پیجنا چاہیے سیار کٹ دی سبزی منڈی ویچ منڈی سبزی دی دکان پاک دے نہیں سی جنہوں تھوڑی دی عربی یوندیہ سے نفتیں گوھر کرو پہلا پارہ سورہ بکرہ شریف چوتھر کو دیا ہے یہ جنہیں لفظ نینا ہے دے شیعہ سنی پائیو ثُمَ آرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ پھر اللہ نے ان کو پیش کیا فرشتوں پال اور کہا بتاؤ یہ کون ہے ثُمَ آرَضَهُمْ آرَضَهُمْ ہم ہم شیعہ سنی پائی عربی ویچ حُم دی زمیروں نوازتے استعمال اندیہ جڑے عقل راکھتے ہون تینڈہ عقل راکھتا ہے قدوے چکر لے بتاؤں چھے میں قرآن دے ویچوں چلو جڑی جڑی سبزی پسان دے میں قرآن دے ویچوں حضرت آدم تو پہلے پنجان دا وجود زیجود ثابت بیا کارن کہ حُم دی زمیر عربی بے چون دی زویل عقل واسطے جڑے عقل راکھتے ہون کہ صرف میری بات نہیں تفسیر خازن کتاب تفسیر خازن جلد نبر دیا والے سوا سنتالی اور گدا سجا پاسکتا برادران اسلام دا چھتی سدی دا مفسر کہیں دا خواہ میں اہل سنت وال جماعت ہوں لیکن میں قرآن کی گل تفسیر کر کے اپنے لئے جہنم پیدا نہیں کر سکتا امام خازن سائدی تفسیر ویچ لکھ دینے یعنی تلکل اشخاص حُم کی ضمیر بتاتی ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سبزیوں کے نام نہیں بتائے تھے چاند مقدس ہستیوں کے نام بتائے تھے گالے سمجھے چاہ رہی ہے محمد صاحب حیدری صاحب تعلیم سمجھا رہی ہے مقدس ہستیوں کے نام یہ پہلا مقام ہے جی تھی حضرت آدم علیہ السلام پنجان دن آمد اطلافت کی تھی فرشتہ تو برتری بھی آسل ہوگی حضرت آدم خلیفہ بھی بند گئے جنت ویچ رہی دے سند پر اداس اداس اللہ فرشتہ نے آکھا یا اللہ صبح ان کو دوزن کا ہے کہ جی دی مٹی گناہ یہ بڑا اداس اداس رہی دے اللہ فرمایا مخالق ہے مخلوق مہد اداسی دور کرنا اللہ نے جناب حوا سلام اللہ علیہم خالق فرمایا شرط شرم کوئی نہیں تے شرم مکار دے نہیں جی دو شرط چیزو نہیں حضرت آدم دے واسدے اللہ نے جناب حوا نو خالق فرمایا ادا مطلب انسان جنت بھی لا بجائے ترازی نہیں جب تک سلوات بڑے باواد بلندر تفسیر خاضن ویچ لکیا فرما استحقادات ممن نومی جی دو حضرت آدم علیہ السلام نیدر تو بیدار ہوئے تھے سجے پاسے تیان ماریا کہ ہوا ایک نظر شیعہ سنی پائیو توڑے میرے پیاؤنے توڑی میری مانوں بیخ لیا پھر درمیان ویچ پردہ پھر درمیان ویچ پردہ ایک نظر بیخ لیا پھر درمیان ویچ پردہ میں فکر دے مسئلہ بھی نالا حل کردہ جاؤں شریعت ویچے جایت ہو گیا کہ بیا تو پہلے کڑی موڑا ایک دو جنوں شادی دی نظر نال بیخ ساگ دینے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک نظر لٹھا یہ دے چھو بیتری ہوں دیے شادی تو پہلے ایک نظر بیخ لئی یہ نہ ہوئے بی 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 با دے چاکے منو پتا ہوں دا تیرے جے چاپڑ چولنال بیا ہونا ہے ایک نظر حضرت یادمین حباس نالانو تیٹھا شیعہ سنیفائیوں درمیان میں چھ پردہ آ گیا تے جبریل بھی آ گیا جبریل علیہ السلام نے اکھیا حضرت آدم علیہ السلام دو طریقے ایک طریقہ نکاح دوسرا طریقہ زنا ہے نکاح وے چہر کی سمدھی رحمت روحانیت نورانیت حسینیت زنا وے چہر کی سمدھی لانت زنا وے چہر کی سمدھی لانت زنا وے چہ بے غیرتی زنا وے چہ خباست زنا وے چہ شیطانیت یزیدیت محمد دو کام نہیں کر سکتا شراب نہیں پی سکتا سنا نہیں کر سکتا دو ہی فیلے یزیدیں محمد نہیں کر سکتا جبریلیہ کے دو طریقے ایک نکاح تے کزنا دو چکڑا طریقہ اختیار کریں حضرت آدم علیہ السلام نے فروایا میں تے نکاح کرنگا تے چھتی کرو پاڑ دی انہاں گئے چھتی نہیں تے نہیں پہلے حق میں حق میں حق قائدی آدم علیہ السلام نے حق قائدی آدم علیہ السلام نے اپنے چوڑی آلوی کھیا چڑھو میں کڑتائی لاکھے یڑی کمیز پائیے اے جناب حق میں رویج دے دیا نکاح تے ہو پہے جدو حضرت آدم علیہ السلام نے کپڑے آلوی کھیا نا فرشتیاں کھیا اے کپڑے تیرے نہیں تیرے تاہاں انجھے زمین تے نال لائے گئے تیر دوال ہے گا تاور مسلمانہ تنو سمجھنا ایجڑے حسن حسین زمین تباہ کے جنت وی چو جوڑے مگان مننا پہگا حسن حسین دی زمینہ تبی حکومت آسمانہ تبی حکومت جو پھول سے وہ بستا ہو قلی کہتے ہیں ہر چیز کے حالت کو جلی کہتے ہیں اور قاتل کو پکر کے شرب جو پلائے ہم ایسے بہادر کو حضرت یادم علیہ السلام نے آکے چلو کپڑے بھی نہیں دے سکتا تیر جنت ترک تالبے کیا چلو برادران اسلام کتاب تفسیر عزیزی جلد ریٹرن شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی جلد نمبرو دی اول سواہ ایک سو داس ورکدہ کھبا پاس ہے پہلی ستر تباہ دیلی ہے دوسری کتاب تفسیر ساویلال جلال آئین جلد نمبر اول سواہ ایک سو ستر ورکدہ سجا پاس ہے تباہ مصر آخری ستار شیعہ سنی پائیو جتو حضرت یادم علیہ السلام حق بیرد مسلم پرشان ہوئے برادر نے اسلام دی دعا کتابات مجودے اس وقت جبریلیہ کے آدم پرشان نہ ہو جبریلیہ کے آدم پرشان نہ ہو ایک روایت مطابق تین مردبہ دوسری روایت مطابق دس مردبہ محمد محمدی آلت درود پڑ اے تیری طرف درود پڑے جنابِ حوانو حق مہردہ ہو جائے گا ماشردہ میں دان ہوئے گا بڑیاں بڑیاں بی بیاں پھڑا مارندی ہیں کوئی بی بی آکے گی منو حق مہردہ پنجان لکھ لب ہے کوئی بی بی آکے گی پورا مظفر کو ریلا بگے لیکن شیعہ سنی پائیو تواڑی میری ماں ہوا واحد خطرونو ایک جڑی ماں شرد مدان سے روچا کر کیا کھے گی میرے نڑو چنگی بی بی کائنات اچھ کوئی نہیں میرے حق مہردہ چالے محمد درود اللہم صلی اللہ محمد محمد میرے دعا حتیات قرآن ہے دیلزاری مقصد نہیں حق بیان کرنا مقصد ہے قرآن چاہ کے کئی نا مسلمان باب آدم دے ویلے جڑا درود سی کوئی نا ہی سی جنا تو سامنو پڑھ کے سنایا تھے جنا میتوانو سنایا جیاؤں تو ریا ہوتوں درود جیاؤں تو ریا را والی را والی تو جا باب پاٹ گتے تھو تا کونڈیاں پورا ملائی سانواد بڑے باب آدبل اندار دکھر آدھا شیعہ سنی بھائی یہ دوسرا مقام ہے جتے تیرے میرے باب آدم میں کسے بھرکے دیگال نہیں کر رہا سا رہاں دے پیاؤں دیگال پیاؤں کار رہا کوئی بھرکے آئی بات نہیں حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دوسرا مقام ہے جتے حضرت آدم نے پاکان دے ذکر تو مدلائی نہ حضرت آدم علیہ السلام درود شریف پاٹتے نہ جناب حقان و حق میردہ ہندہ نہ محیطہ نہ داری نہ داری نہ کچھائی کچھ بھی نہ درود میں چھے ذکر کیتے ہیں مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی پاک آلدہ پاک مصطفیٰ دی پاک مصطفیٰ دی آلدہ ذکر ہے درود میں چھے گا مجلس رکھے میں بندل واقعہ مجلس سے آجا ہوں نے کہا میں نہیں ہوں میں کہا کیوں سوڑا نکار روڑ جاندہ میں کہا توڑا ہوں نے کہا ہوں میں ہمیں تیرے نکارنو جاننا جڑا تُسھی پڑھتے تُسھی قادر کے سوار پہ جا راکتے تُسھ عرشتہ منگیا سی پھرنی پاتی کلنے کرنی کو بارک سالباد پڑھائیں باباد پڑھائیں مسلمانہ مجلس سے چھے قرآن پڑھیا جاندہ مجلس حسین ویچ حدیث پڑھی جاندی مجلس حسین ویچ حدیث تاریخ پڑھی جاندی مجلس حسین ویچ حسین ویچ حتی تاریخ پڑھی جاندی مجلس اے ذکر ہوں دے مصطفیہ دے پاک اللہ ایک دو تقریرہ نہیں میں کیتے ہیں سرکار دے طرف سرکار دو عالم دے تارو فیچ بھی کیتے ہیں مجلس پاک دے تتحیر ویچ حسین ویچ مرکزی شخصیت نبی پاک جڑے بعد ہے چائے ہو وہ کیسٹا لے آکے سنڈا مالکباد و شاد رکھے مولا سلامت رکھے مجلس پاک ذکر اندھا محمد محمد یا آلدہ ذکر آل محمد راکی وے نکا ٹوٹا ذرا گارتکار میرا شیعہ سنی بھائی پہلا نکا ہوئے اتتا واسطے ہوئے اتتا دے جے ذکر ہویا محمد محمد یا آلدہ نلائک پتر دا ذکر آل محمد نا نکا ٹوٹا کیا ہوئے یا فتوہ بدل یا بابا بدل شیعہ سنی بھائیو حضرت عادم علیہ السلام دے کسے چھتو باتاں ایسی یا نے وہ غلط فہم یا نے جڑیا میں دور کرنا چاہتا ہوں باز ایک ڈو منٹ وے خبرائیت نہیں بیٹھے کلے ایمان نا رائے ہائے 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 کچھ بندر سے ہوئے جنہیں آج جتے مڈوں شروع ہو گئے ہیں مڈوں اٹھوں سارے حضرت عادم علیہ السلام حضرت عادم دے کسے ویچے دو جڑیاں گلی فہمیاں دور کرنا چاہنا ایک تے گلی فہمیاں ہیں کچھ لوگ سمجھ دیں کہ حضرت عادم علیہ السلام سوٹے تھی اللہ نے پس لی چھیک بچو ہوا نو بار کٹے ہیں چھے میں امام کو پوچھیا گیا سرکار فرمایا جڑین جکہ اندھین کورین محصوم فرمایا ان اللہ علا قل شہن قدیر اللہ ہر شہت قادر ہے جیڑا اللہ حضرت عادم نو خلق کار ساکتا سن اگو اللہ تھا کبی آسکتا تفسیر ایاش جمحصوم فرمایا من بقیت تقینات آدم اللہ نے حضرت عادم علیہ السلام دی بچی مٹی تو جنابِ ہوا نو خلق کفار پایا پس لی چھیک کے ہوا بار نہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے پوچھ لیا جو پس لی چھو ہوا نکڑی بھرتے تھی سالباد پڑے بابا دے بلاندار دے کراتا دوسری غلط فہمی یہ کہ حضرت عادم علیہ السلام دے بارے میں ایک بدر پوچھا دسو حضرت عادم دے نسل کی میں ٹوری انہیں کہا پہلے پہر دے بچیاں دا ویا دو جے پہر دے بچیاں نا پہلے پہر دے بچیاں دا ویا دو جے پہر دے بچیاں نا ہر نبیدی شریعت ویچ پہن پر آدھنے کا حرام اس گال صرف تنوں مجلس حسین اچھا لبڑی ہیں اور کدھرے بھی نہیں لبڑے کسے نبی دی شریعت و اچھ پین پر آدھی شادی جائز نہیں جڑا اللہ حضور دے وے لے یا جڑا اللہ اس ویڑے وے حضرت آدم دے وے لے تھی وہی خدا آئی خدا آتے ازل تو ابتک اللہ اس چیز تو بڑا بلان دے کہ سکے پین پر آدھی شادی کر کے وچویں امبیاء صلحاء اور یا تیامہ دنیا دلیا ان نصر کی میں ٹوری حضرت آدم علیہ السلام دی میں فرمانے معصوم نہ لیتی تشریح کر لگا معصومین دی تعلیمات تشریح کر لگا ایک گالہ حضرت آدم علیہ السلام دے پہلے دو بیٹے سن ایک حبیل اور قابیل حبیل قبیل بھائی بھائی حبیل قبیل حبیل قبیل ایک رحمت اللہ ایک لہنت اللہ پراہ سکے پر ایک رحمت اللہ ایک قبیل نے جناب حبیل علیہ السلام نے شہید کر دیتا ایک علاق موضوع کیوں شہید کیتا ہے علاق موضوع شہید کر دیتا پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نے دو بیٹے اطا فرمائے ایک دا نام جناب شیس ایک دا نام جناب یافس جناب شیس اور جناب یافس جناب شیس اور یافس جوان ہوئے اللہ نے آسمان تو دو حورا نازل فرمائیں ایک دا نام نازلہ ایک دا نام منزلہ جنہب شیسلہ جنہب منزلہ حورسی اور دی شادی ہوئی جناب یافسلہ جناب شیسل پھر منڈا ہویا جناب یافسل کڑی ہوئی جنہب جوان ہوئے پھر قزن قزن دی شادی اس طرح نصر چلی گا حضرت یادم علیہ السلام تیزرا مقام ہی داسنا جیتے حضرت یادم علیہ السلام نے پاکہ دے نام کو مدد لئی تیزرا مقام داس کے گفت گو سمیٹ رہا پرشان تیری بیٹھے پانچ بارہ چودہ وارث نے ہر مومن دے ماتمی دے ہر علی انو وریولہ پڑھنا لے دی جیتو حضرت یادم علیہ السلام کو ترک اولا ہویا ترک اولا دا مطلب بہتر کا ترک ساڑھا شیعہ دا عقیدہ ہے حضرت یادم علیہ السلام کے خاتم تک اللہ دے کسے نبی کو لگناہ نہیں ہویا جے اللہ دے نبی کو لگناہ ہو گیا تو امتنوں دے بانالا بجانے ہیں انہوں نے گئے نا یا اللہ جڑا کلیہ سے جیتے ہو دے کڑ گلتی ہوئی تو جی ساڑھے کڑ گلتی ہوئی تے بھیر کڑ گلتی ہوئی کچھ بندے ایسے بھی ہون دے بیمان جڑے اللہ نے بھی ستا ہو جاتے ایک بندے نے دعا منگی یا اللہ میرے پتر دے ہاتھ تلے گڑییں گڑیاں ہون پتر ہوتا ٹریفک پولیس اچ پڑتی ہو گیا وہ این جاتا کرتے ہاتھ تلے گڑییں گڑییں این جاتا کرتے ہاتھ تلے گڑییں گڑییں کہندہ یا اللہ دعا سونی ہے اے ہی سمجھیں کوئی نہیں ایسے بھی بیمان لوگوں دے اللہ نے بھی ستا ہو جائے اللہ نے بھی ستا ہو جائے اللہ نے نبی یہ کوئی گناہ کرے تا پھر امت نے کہا نجڑہ کر لیا سی انہیں گناہ کر لیا ساٹا کی کتویے تیرے اللہ نے حضرت آدم زمین تے ٹوریا کہ وہ معصوم فرمایا انہی جائلون فیل عرض خلیفہ اللہ فرمایا سی میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں جی تو بنایا ہی زمین والے ہیں واسطے سے پیجناتے ہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام انہوں اتا رہا کوہ سراندیب سری لنکا وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام دے کلم مبارک ہیں سری لنکا اور جنابِ حوا سلام اللہ لہا ہوں تو آڑی میری امان اللہ نے اتا رہا جدہ سعودی عروی چھے جدہ دا مطلب ہی دادی ہے وہ تھے اتا رہا تین سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام روندے پیٹھ دے رہے تربانہ جلہ بنا رفو سلام بایلم تاگفتر خاص رہی یہ آیتی تلاوت کر دے رہے اب دار جنبوت میرے کول ہے مہار جنبوت وہ بھی کول ہے انہوں دعا کتاباتے لکھے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام روندے سان پیٹھ دے سان حضرت آدم علیہ السلام روندے سان اللہ نے معصوم دے آنسوں ضائع نہیں کی تے حضرت آدم علیہ السلام دے آنسوں تو اللہ نے لاؤنگ بنا شڑی لاشی بنا شڑی پھالدار پھولدار درخت تو بڑھا دیتا ہے مظفر پورا لے ہو یہ زواز تے انڈیا جی خشبو ماں بڑھیں ہیں بابیدہ پھیرا رہے ہیں صلوات بڑھیں بابیدہ بلاندار دکھر آدم حضرت آدم علیہ السلام سرکار ہوتے گریہ کرتے جمیں جمیں گریہ کرتے ٹھوڑ دے سان پیچھے پھالدار درخت خوشبودار درخت پھولدار درخت توجہو ہے اپیدہ ہوتا 300 سال تک حضرت آدم گریہ فر بایا ترک اولا ہویا پانچ سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام وہ دو روئے پٹے جدو سرکار حبیل شہید ہو گئے کہیں ناتویت پہلا شہید حبیل پہلا قاتل قابیل پہلا شہید ماتمی تنوحہ خان حضرت آدم ان پہ دلیلہ پوئیٹنا پہشبیا ماتم کر دینتے نوحہ کر دینتے چاہیتے حضرت آدم علیہ السلام پہلا نوحہ خان پہلا ماتمی حضرت آدم علیہ السلام پانچ سو سال تک روندے پٹے رہے جدو حضرت حبیل شہادت ہوئی برادرانہ السلام دی کتاب عرائے سلو بیانوے چلا ماس سال بھی نوحہ بھی درج کیتا حضرت آدم علیہ السلام نوحہ بھی پڑ دے سان ماتم بھی کر دے سان حضرت حبیل یاد کر ترہ سو سال تک کدو گریہ کیتا جدو ترکے اولا آیا پانچ سو سال ہو دو روئے پٹے جدو حضرت حبیل شہید ہوئے ترہ سو سال تے پانچ سو سال آٹھ سو سال حضرت آدم علیہ السلام دی کول زندگانی مبارک شیعہ سنی پھائیو ناؤ سو تری سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے زندگیاں بڑی آؤں دیا سان مونت پنجاز ہٹا تو بات گیر اگلان آگے جاندہ ناؤ سو تری سال چو شیعہ سنی دوستو آٹھ سو سال تک حضرت آدم روندے رہے گریہ کارتے رہے ماتم کارتے رہے بابا ساڑھا آٹھ سو سال تک روئے پٹے اطراز نہیں گمے حسین اچھ ایک دن کوئی مومن ماتم کار لے کیوں دشمنی ہے تجھے علیہ اور حسین سے فرصت ملے تو پوچھ اپنے بار دین سے تری سو سال تک گریہ فرما دے رہے حضرت آدم علیہ السلام جدو ترکے اولادہ آخری سار سی جبریل حضرت آدم تے نازل ہوئے جبریل علیہ السلام فرمایا جناب آدم علیہ السلام نوچڑے نالانے جنت وچتوانو تعلیم دیتے سن خونہ ناما دا واسطہ خالق دی بارگاچ پیش کر اللہ دی رحمت جوش وچا جا دی کتاب دا نام تفسیر دور منصور علامہ جلالدن سیوتیہ دے ریٹر میں جلد رمبر دیا والے سوائے دا ساتھے ورگدہ سجا پاس ہے پہلی سطر شیعہ سنی پائیو حضرت آدم علیہ السلام تیرے میرے بابا حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم بہت محمد والی و فاطمہ طول حسن وال حسین یا اللہ تنواستہ مصطفادہ یا اللہ تنواستہ مرتضادہ یا اللہ تنواستہ ظاہرادہ یا اللہ تنواستہ مصطفادہ یا اللہ تنواستہ سید شہدادہ میری طرف توجہ بھروا اللہ نے فرشتیاں نو پھیج کے حضرت آدم سری لنکا تو اٹھوایا اور میدانِ عرفات میں چلیندہ لباس بھی مل گیا اور پہلا لباس جڑا حضرت آدم نے پایا سی لباس پتی آندھا پایا سی پتی آندھا وہ جی تو پتے اتارے شیعہ سنی پھائیو حضرت آدم علیہ السلام نے پتی آندھا لباس پہنے آسے وہ پتے اتارے پتے کھا دے ہیرن نے جڑے اندر جا کے کستوری بڑھ گئے مصوم دے جی سمنال ماس ہون دی بارکاتہ ہے میدانِ عرفات میں چلیندہ حضرت آدم علیہ السلام آئے جنابِ ہوا آگئی ہوتے جدہ تسان جتے تیرے میرے پیو بابِ آدم نے تیری میری ماں ہوا نو پہچانے آ اس میدان دا نائے میدانِ عرفات جیسے دن پہچانے آ انو کہن دنے روزِ عرفات نتیجہ پیش کر رہے ہیں شیعہ سنی پھائی حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتیا تے برفتری آسر کی تے پنجان دے ناما دی تلاوت کر کے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا آیا تے سائیا تے ذکر دی برکت نال یہ حضرت آدم علیہ السلام میرا اہل سنا سنا برا تیری کتاب مطابق توبہ قبول ہوئی تے پنجان دے وسیلے نال حضرت آدم فرشتے سجدے کاردن اللہ دا مصطفیٰ بندہ ہے ابو البشر پہلا نبی مسلمانہ جی دو ساڑے توڑے بابِ آدم دا پنجان دے وسیلے تو بغیر پنجان دے نام جپن تو بغیر گزارا نہیں کلمہ رسول دا پڑھ کے مسلمانہ تینوں تا دی پوکنی چڑھی دا ستے سو جی تو سارے ہاں دے بابا حضرت آدم دا گزارا نہیں لہٰذا مسلمانہ سابت و افضل نے پانجان پاک پوری کائنات میں تھے اور اے حضرت آدم دے بھی مددگار ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اینہ دا وسیلہ پڑھے آتے حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی اللہ قرآن چاہاں کیا فتح لقا آدم امر رب پہ ہی کلمات فتح بال ہے اے دے چیک روحانی بات باطنی گالے ہو بھی سون دے جاؤ اللہ نے چند کلمات کی تعلیم دی حضرت آدم کو جس سے اس کی توبہ قبول ہوئی کلمات کلمات ویچے لفظ کتنے پانج کاف لام میم علف تے چار مذکر ایک موننس کلمات قرآن تے بول بول کے کہیں دے میں کسی دا پنجان دا توں نہ غور کریں دے تیری مرضی اگر پانچ تن پاک خاندہ نے تطہیر دا لوگ احیاء کر دے واقعہ کربلا ہی نہ ہندہ آج میں اس دی شہادت سنانی ہے جی دے پیر رکابہ تک نیسان پہنچ دے دس محرم دیرات نشیعہ سنی پائیو نواز رسول امام حسین نے تین حصے تقسیم کی تا ہے پہلا حصہ گزار اپنے وفادار اصحاب بج دوسرا حصہ گزار اہل پیت تیسرا حصہ گزار تلاوت قرآن شیعہ سنی پائیو جو پیدا حصہ گزار اپنے اصحاب امام حسین فرمایا امام حسین فرمایا میرے صحابہ کربلا تک میرے نان آگے ہو این نہیں بڑھا ہے جی دا دل کرے منو چھاٹ کے ٹوڑ جی میں دا اکبر پتر ذرا چراغ بھجا شہزاد ایلی اکبر نے چراغ بجایا ایک صحابی امام حسین دا امام نو چھاٹ کے نہیں گیا دوسری مرتبہ پھر چراغ بجایا پھر روشن کی تا گیا امام حسین دیا صحاب دی عجیب حالت تلوار نیام چوکڑ سن گرد نہ تے رکھی سن زہرہ دلال ساڑی وفا تے یقین نہیں حکم کر میں اپنے ہاتھ نہ گرد نہ کٹ کے تیرے قدم چھ ساڑ دی اس وقت شیعہ سنی پائیو بے ساگ دا چیرا مبارک پھر گیا مولا حسین دا مدین دی تر فرما یا نانا اپنے می بے آہ میرے بھی کرب لاج بے تو بلانے آن دے نہیں میں پیج نہ جان دے نہیں میرے دوان حتی قرآن شیعہ سنی پائی کسے نبی نو وفاد صحاب نصیب نہیں ہوئے جنے کرب لاج جان سار اللہ نے مولا حسین نو عطا فرما یا چونکہ فرما یا کہ لاش تے گھوڑے دوڑ جانے ازادار اس وقت امام حسن دے یتیم کاسم کھڑے ہوئے مولا کا شہیدہ چمینڈا بھی نام ہے فرمایا شہیدہ بچتے علی اسگردہ بھی نام ہے مولا علی خیم آم چاہ جان دے فرمایا نہیں اسگردہ چاہ کے خود میدان بچ لائے جان گا اصحاب دی محفر برخواست ہوئی اصحاب دی مجلس ختم ہوئی تھوڑی دیر تو بعد امام حسین اس خیم دے درواز تیائن جس دے اندر ہمشکل علی باب الحوائد حضرت غازی پاس موجود سن اور ہمشکل پیغمبر شہزاد علی اکبر موجود سن شیعہ سن پھائیو شہزاد علی اکبر فرما رسن چچا باس صویر دس محرم جنگ چھڑے گی سب تو پہلے میدان میں جاوان اسلام دی خاطر جہاد کرنگا بابا تو جان باران سرکار غازی عباس فرمایا نہیں اکبر حسین ظاہرہ دا لال مہو دی کنیز دا پھانا تُسا میدان اچنا بیس ہو اگر میدان جا کے تُسی شہید ہوگے تُسی تے میرے مولا دیا اکھیان دا نور مولا حسین دیا اکھیان دا نور ختم ہو جائے گا شہزاد علی اکبر فرمایا چچا تُسی بھی تے میرے بابے دی کمر دا زور اگر میدان جا کے شہید ہوگے کمر دا زور ترون جائے گا جڑے سید حسین دیا خیان دا نور ختم ہو دا عباس تیرے میدان جام دی نال حسین دی کمر دا زور ترون دا میرے میدان جام دی نال کسی دیا خیان دا نور ختم ہو گا کمر دا زور ترون ترون خیام دے درواز تے حسین پاک نے جملہ سنیا خیام وچ داخل نے کاسم نوچایا مت تھا چم کیا کھیت کو کھیت لا وارس ہے کاسم تے نکین اکھیا تو لا وارس ہے میں نواز رسول وقت امام تیرے سیرت موجود امام حسین نے جناب کاسم نوچھاتی نہ لا کے پوچھ کاسم میرے تو جان وار نہ کیسا سمجھ نہ جناب کاسم فرمایا احلا من الاصل وقت امام تو جان وار نہ میں شہد تو زیادہ مٹھا سامجھ نہ دس محرم ریاض القدس دیروایت شہزاد علی اکبر تو بعد جناب کاسم آئے نے امام حسین دے خیم بارگا امام مت چاہ کے ارض کی تھی حال میں رخ ست نہیں مولا جا مولا منو اجازت مدان ویچ جام آئے سلام دی خاطر جہاد کران تو آڈے تو جان وار امام حسین فرمایا انتا علامت من اخ حسن کاسم تن کمیں ٹورا تو میرے ویر حسن دی آخری نشان تو میرے مسمون بھراد آخری نشان کاسم مان دی خیم چاہ پردیج میری امام بینا مین زداری واسطی آئین آؤ کربلا علی امام دی حسن سنو جنا بھرکا سم دی والدہ دا نام رمل ام فروا کنیت اصل نام رمل جنا بھرکا سم دی خیم چاہ نی مان اجی جین اے کربلا علی امام آئین اجی عرض کیتی مولا نے اجازت نہیں دی جنا بھروا نے بعض ان تعویز کھولے ہے دوبارہ کاسم شیعہ سنی پھائیو امام حسین دی خیم چاہے موہ نہیں بولے ایس طرح کے تعویز پیش کی تا امام حسین نے تعویز کھولے شیعہ سنی پھائیو او تعویز نہیں سی چھوٹا دیا رکھ سات اس تحریر ویچ امام حسن مجتبہ امام حسین المخاطب سن حسین کربلہ دامدان جیدو میرا کاسم تیر کو اجازت لینا ہے میری طرف اپنا صدقہ قبول کریں او میرا سن سن بیرا امام حسین تو پتر وار نا امام حسن مجتبہ دی سن تا میری طرف وہ اپنا صدقہ قبول کریں اس تحریر ویچ لکھ ایسی میرے کاسم دا نکاح بھی پڑھیں چار کو منٹ دی زحمت پھر برامد کی ہوئے جناب ایک کاسم دی مہتی تی چار منٹ دی زحمت امام ازمان نتواری میری عبادت قبول فرما ون ازدہ دار میری طرف تینو اجازت اس ماں کو بھی اجازت لیا مزفر پرار ماتمی عزدار علی ولی لا پڑھ نال قاسم دوبارہ ماں دی خیم چائن جناب ام فروا فرما جتے وقت دا امام اجازت دے دو میری کی حسیت میں تینو روکا لیکن قاسم میں تیر واسط شادیدہ جوڑا تیار کی تا لڑا شادیدہ جوڑا پا کے وقت میں پتہ لگے میرا قاسم شادیدہ جوڑے چھ لگ دا کی میں اس یار کو ٹالے او کربلا چھ شہید بڑے ہوئے نے پر بن را ہی کو آئی میں سعیدہ کو معافی مانگ کے جمعہ بار مسائم کتاب میں پڑے کاسم نے شادیدہ جوڑا پا بیبیاں پتھر دا ماتم کی تا کوئی بی بی کہیں دی برباد مدینہ شام میں ماتم شروع ہویا اسے مقام تے عبار الانوار آغا مہدی لکھنوی دی عوض سمیت وی کتاب میں پڑے شیع سنی پھائیو ایسے مقام تے امام حسین نے جدہ شادیدہ جوڑا پہنایا نا امہ فروان ایسے مقام تے امام حسین نے کاسم دا اکد اپنی بیٹی فاطمہ نہ پڑے جڑا زاکر اکدے کاسم پڑھ دین بلکور سچ پڑھ دین حق پڑھ دین چھوٹ نے بول زاکر سچ پڑھ دین حق کیونکہ کم کم کتاب مجود امام حسین نے کاسم دا اپنی بیٹی فاطمہ نہ پڑے ایک روایہ تج مل دا بیٹی دا نام زبیدہ شیعہ سنی پھائیو کیوں نے کام پڑے امام حسین جناب کاسم دا اکتے امام حسن مجتبا دا حکم آئی وسیعت آئی دوسری وجہ ایسی یتیم پروری دا حق کدان ایک تیسری بھی وجہ سعداد کل معافی مان مزفر پرالے حضرت دعوود نبی زمان نے تو ایک رسم چلی آرہی سی جدا نمان کور دولہ لڑا پنچائت جا کے گال کار دا سی او دا کوئی فیصلہ نہیں سی ٹال دا نمہ دھولائے امام حسین آکھ مسلمان تو انو قرآن اسلام دا حیان کام اس رسم دا خیال کرو ان میں تازہ بن رہ تو اڈی آر پیج رہ آس شیعہ کیون آراد ٹیم آتم کری لوگ آل محمد نو لڑے بی مار دیتا ہے امام حسین فرمایا قاسم بی بی آخری سلام کر کے خیمے تو باہر آجا خود امام حسین خیمے تو باہر تشریف لگے تھوڑی دیر تو بعد جناب قاسم نے بی بی آخری سلام کی تا خیمے تو باہر آئیں امام حسین نے گھوڑت سوار کی تا شیعہ سنی پھائیو اتنے کم سن ہن جناب قاسم پیر رکابہ تک نیسن پہنچ دے تیرہ ساڑھ 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 سن مبارک سی کربلا ویچ امام حسن دے یتیم دا امام حسن مجتبہ دے یتیم دا امام حسین نے کوڑت سوار کی تا ہے میدان دی طرف ستر ہزار بندہ جناب قاسم نے جہنم سٹیا اور جنگ کرن دے دوران جناب قاسم دی جتی دا تسمہ ٹوٹ گیا اسنو درست کی تا پھر جنگ کی تی نبی پاک دی حدیث جنہ بندہ ٹور دا ہوئے جتی دا تسمہ ٹوٹ جائے درست کرے پھر ٹورے جنہ جنگ دی مشکل حالت وچوی سنت رسول دا خیال کرے اوہ حسند یتیم قاسم خدا لانت کرے عمر ابن ساتھ شیعہ سنی پھائیو ایسا حرام زاد نیا کھیا والا شجاعت من آبائ ایہی تو انہوں نہیں پتائے ایک قاسم پوتر علیدہ سید حاشمی خون ایک کے کر کے سامنے گے ساری فوج مار ہر طرف خلاف قانون جنگ قاسم تے حملہ کرو شیعہ سنی پھائیو جدہ خلاف قانون جنگ قاسم تے حملہ آیا جدہ تیر تیر مار دا جدہ تلوار تلوار بار دا ایک حرام زاد نے ایسا گرز دا وار کی تا جناب قاسم کل زین چھوٹ گئی فرمایا یا اما ہو ادرکنی چچا میری مدد نو پہنچو عربی کتاب آچے رزت آزا اہو تا ہوا فر خیول امام حسین دے قاسم تک پہنچن تو پہلے مشرق دے گھوڑے مگر دی طرف دا اڑ گئن شمال دے جنوب دی طرف دا اڑ گئن قاسم دا لاشا پامال ہوگے شیعہ سنی پائیوں مدان اجھ کھڑے ہوگے سکینہ دے تسباب فرمایا کری جات لت امر ویر حسن دی آخری نشانی ہر ٹکڑے بھی چواز ہے یہ لبیک یا حسین ہر ٹکڑے چواز ہے یہ لبیک یا حسین آخری جملہ تے اجازت چاہ رہے امام فروا ڈٹھا مولا میرے پتر نے وفا نہیں کی تھی فرمایا اس طرح دی وفا کی تھی قیامت تک مسلمان یاد کر کے ماتم کرن دے مولا کربلا دے جنہ شہید نے لاش خیام اچھ لے آئے گنج شہدہ ویچ میرے قاسم دا لاش شاہ شیعہ سنی بھائی اسی شیعہ پاغ نہیں جڑے دی رات ککا مار کے پر رون امام حسین نے گھٹڑی اگی رکھ دی تھی جناب ام فروا نے گھٹڑی کھول لی خیام چکر لات ماتم شروع ہویا ام فروا نے جناب قاسم دے ٹکڑ چھو خون ہتھان تے مڑے مڑے مال قاسم سیرے پائے گا میں دی لاؤں گی قاسم میدی تنا نہ سکی ترے خون دی میں دی لاؤں کے ماشر دمدان بچ ماتم حسین